سوپر سار سلمان خان کے لیے ان دنوں خبریں اچھی نہیں آ رہی ہے ایک تو فلم جے ہو باکس آفیس پر کوئی خاص کمال نہیں دکھا پا رہی ہے تو وہیں آج انہیں پندھرہ سال پرانے کالے ہیرن کے شکار سے جڑے ایک معاملے میں جوتھپور کی زلہ عدالت میں پیش ہونا ہے سلمان پر کالے ہیرن کے شکار کے ساتھ ساتھ آرمز ایکٹ کے علنگن کا بھی آروپ لگا ہے عدالت نے انہیں حاضر ہونے کے لیے 29 جنوری تک کی محلت دی تھی پندھرہ سال پرانا ایک معاملہ جب سلمان نے کیا تھا غیر قانونی شکار شوٹنگ کے طوران سلمان پر شکار کاروں سلمان پر شسترہ دینیم کے علنگن کا الزام سلمان پر سخت ہوئی عدالت سلمان خان حاضر ہوں پندھرہ سال سے بھی زیادہ پرانا ایک معاملہ آج بھی ان کا پیشہ نہیں چھوڑ رہا اور اسی سلسلے میں سلمان خان کو آج جوتپور کی زلہ عدالت میں حاضر ہونا ہے جی ہاں وہی سلمان جو سلور سکرین پر اپراتھیوں کو عدالت کی کٹ گھرے تک گھسیٹ کر لانے کا کارنامہ کئی بار دکھا چکے ہیں اب انہیں خود کوٹ کے کٹ گھرے میں کھڑا ہونا ہے رائستان کے جوتپور کی زلہ عدالت نے بولیوڈ سپرسٹار سلمان خان کو شستر ادھینیم کے علنگان ماملے میں 29 دنوری تک طلب کیا تھا یعنی آج جس کی آخری تاریخ ہے سوطروں کے مطابق اب سے کشی دیر میں سلمان خان ممبئی سے چارٹر فلائٹ کے ذریعے جوتپور پہنچنے والے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران اکٹوبر 1998 میں میں سلمان پر کشن نی فلم میں ستاروں کے ساتھ مل کر کالے ہرنوں کا شکار کرنے کا آروپ ہے سلمان پر اسی دوران اوید ہتھیار رکھنے کا ہتھیار اوپ لگا تھا اور لائسنس کی سمیسیما سماپت ہونے کے باوجود ہتھیار رکھنے کا بھی کیس درج ہوا تھا نشت طور پر سلمان کے ساتھ ساتھ سلمان کے چاہنے والوں کے لیے یہ ایک بری خبر ہے خاص طور پر تب جب سلمان کی فلم جہو کو اتنی شاندار اوپننگ نہیں ملی جتنی کی امید تھی اوپر سے اب کوٹ کا چہری کا چکر اس معاملے میں سبی گواہوں اور چشمدیدوں کا بیان لیا جا چکا ہے اور اب جانچ کی باری سلمان خان کی ہے آج تک دیورو ماملہ اکٹوبر انیس سو اٹھانوے کا ہے وقت کا فاصلہ پندرہ سال سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن سلمان پر قانونی سزا کی تلوار اب تک لٹکی ہوئی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایک اور دو اکٹوبر انیس سو اٹھانوے کی رات جوزبور کے کنگنی گاؤں میں کیا ہوا تھا میں نے شکار کیوں کیا اس وقت سپرسٹار سلمان خان کے دل و دماغ میں شاید یہی سوال اپنا جواب مانگ رہا ہوگا بولیوڈ میں سلمان کی ایک الگ پہجان ہے ایک الگ ردوہ ہے لیکن کالے ہرن شکار ماملے کا ایک ایسا داغ بھی ہے جو انہیں پچھلے پندرہ سالوں سے بھی زیادہ وقت سے سکون سے جینے نہیں دے رہا آج سلمان کی جوتپور کوٹ میں پیشی ہے غیرہازی رہنے کی محلت ختم ہو چکی ہے پندرہ جنوری کو ہی جوتپور زلہ عدالت کی مکھی نائک مریل سٹیٹ نے ابھیوجن پکش کے گواہوں کی سنوائی اور پڑتال کے بعد سلمان کو عدالت میں پیش ہونے اور اپنا بیان درج کرانے کو کہا تھا اکٹوبر 1968 میں یہی وہ وقت تھا جب فلم ہم ساتھ ساتھ ہے کی شوٹنگ راستھان کے جوتپور زلے کے کنکڑی گاؤں میں چل رہی تھی اسی دوران ایک اور دو اکٹوبر کی رات سلمان خان پر کنکڑی گاؤں کے باہری علاقے میں دو کالے ہرنوں کا شکار کرنے کا آروپ لگا اس سمیں سلمان کے ساتھ فلم کے دوسرے چار کلاکار سیف علی خان، تببو، نیلم اور سونالی بیندرے بھی موجود تھے اسی وقت سلمان پر عوید ہتھیار رکھنے کا بھی آروپ لگا تھا اور کہا گیا کہ عوید ہتھیار کے لائسنس کی سمیں سیما بھی ختم ہو چکی تھی اس وقت سلمان پر وائلڈ لائف ایکٹ کی دھارہ ایک کیا ون اور آرم سیکٹ کی دھارہ ایک سوڑتالیس کے تحت ماملہ درچ کیا گیا تھا چونکہ کالا ہرن ون نے جیو سنگرکشن ادھینیم کے تحت سنگرکشت پرانی ہے لہٰذا سلمان پر لگے آروپ کم پھیر ہے ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ سلمان نے آرم سیکٹ ہٹائے جانے کے اپیل کی تھی راستان سرکار نے اسے راستان ہائی کورٹ میں چناؤتی دی تھی جہاں پایا گیا کہ سلمان نے آرم سیکٹ کا اولنگھن نہیں کیا ہے اس لئے سیکشن ایک سوڑتالیس ہٹا دیا گیا اور پھر سے ماملے کو نچلی عدالت میں بھیج دیا گیا سلمان کو راحت ملتی ہے یا نہیں کہ اب ہر کوئی جاننا چاہے گا آج تک دیورو سلمان خان کی شہرت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن آپ یہ بھی جانتے ہوں گی کہ ویوادوں سے بھی بولی ورڈ کے ایک سپر سٹار کا پرانا رشتہ رہا ہے چاہے وہ کانونی ماملے ہوں یا پھر نیجی سنبھندوں سے پیدا ہوئے ویواد اور تو اور بڑے پردے کے اس دبنگ کی کچھ راتیں کال کوٹری کی چار دیواری کے بھی تر بھی گزر چکی ہیں فلحال سلمان خان کو آج جوتپور کے عدالت میں پیش ہونا ہے جس کے لیے وہ ایک چارٹر ویمان سے آج جوتپور پہنچیں گے یہ شکار کا ماملہ ہے اور اس کے علاوہ ان پر آمس ایکٹ بھی لگا ہوا ہے جس پہ انہوں نے گہر کانونی بینا لائسنس کے آمس رکھنے کی آروپ لگے ہیں ویسے تو سلمان کا پورا نام ہے عبدالرشید سلیم سلمان خان لیکن سنگشیپ میں اگر بولیوڈ کے سپرسٹار کو سلمان ویواد خان کہا جائے تو شاید زیادہ سٹیک ہوگا ایسا اس لیے کیونکہ جہاں سلمان ہوتے ہیں وہیں ویواد بھی پیدا ہو جاتے ہیں ویوادوں اور کانونی پچڑوں کی وجہ سے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اب سلمان انہی سب سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے خبر ہے کہ سلمان نہیں چاہتے کہ شادی کے بعد ان کی پتنی بھی ان سب جھمیلوں میں بے وجہ ہی پریشان ہو آخر اس لیے بھی ہے کیونکہ سلمان اور ویوادوں کا پرانا رشتہ رہا ہے سلمان نہ صرف گرفتار ہو چکے ہیں بلکہ کچھ راتے انہوں نے جیل کی سلاکھوں کے بھیتر بھی گزاری ہیں 28 ستمبر 2002 کو لاپروہی سے گاڑی چلانے کے ماملے میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا سلمان کی تیز رفتار کار کی ٹکر سے سڑک کنارے سو رہے ایک شخص کی موت ہو گئی تھی جبکہ تین دوسرے لوگ اس درگھٹنا میں گھائل ہوئے تھے حالانکہ بعد میں ان پر جان بوچ کر اپرات کرنے کا ماملہ ہٹا دیا گیا تھا 10 اپریل 2006 کو سلمان خان کو چنکارہ شکار ماملے میں 5 سال کی سزا سنائی گئی تھی تین دن جوتپور جیل میں رہنے کے بعد 13 اپریل 2006 کو انہیں زمانت مل گئی تھی اسی طریقے سے ایک اور شکار ماملے میں انہیں اگست 2007 میں پھر سے جوتپور کی سنٹرل جیل میں 6 دن بتانے پڑے جس میں انہیں 31 اگست 2007 کو زمانت ملی تھی ان قانونی ماملوں کے علاوہ سلمان کی نجی زندگی بھی ویوادوں کے ساتھ ہی گزری ہیں کبھی فلمی ہیروینز کے ساتھ بنتے بگرتے رشتوں کی کچ کچ تو کبھی پترکاروں کے ساتھ بد سلوکی سلمان ان سب ہی ماملوں میں خبروں کے سرکھیوں میں شامل ہوئے حال ہی میں سیفہی مہتصب میں بھی شامل ہو کر سلمان نے جم کر ویوادوں کو نیوتا دیا لیکن شاید سلمان بھی اور ان کے فانس بھی ایمان چکے ہیں کہ زندگی یوں ہی چلتی رہے گی ویوادوں کے سنگ سنگ تبھی تو ایک کے بعد ایک انچاہے ماملے میں سلمان خان ہیرو نمبر ون بن کر سامنے آتے رہے ہیں آج تک بیرو سیدھے ممبئی لے کے چلتے ہیں ہماری سمواداتا سوزن جوز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سوزن سلمان کے لیے مشکلیں بڑھ رہی ہیں ایک تو فلم ٹھیک نہیں کر رہی سپر ہٹ نہیں جاری ہے ایسا سننے میں آ رہا ہے جے ہو اوپر سے یہ پندرہ سال پرانا ماملہ ایک بار پھر سامنے آیا تو مشکلیں جو ہیں سلمان کے لیے بڑھ رہی ہیں کب تک چلے گا یہ ماملہ جی ہاں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی جو حالی میں ان کی فلم جے ہو ریلیس ہوئی ہے وہ بھی کچھ اچھا مطلب اوپننگ نہیں کر پائی ہے اور وہ سلمان خود کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ریسپونسیبیلیٹی میں اپنے سٹار پاور کے اوپر لے رہا ہوں کہ میری پکچر اتنی اچھی چلی نہیں اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی پرانی کیس جو ہے جس سے ان کو ایکزیمشن ملا تھا ابھی تک کورٹ میں ہیارنگ کے لیے اپیرنس دینے سے تو ابھی ان کو وہ جو ایکزیمشن ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اور وہ اکارڈنگ ٹو کورٹ وہ چاہتے ہیں کہ وہ حاضر ہو جائے اور ابھی سننے میں آیا ہے کہ سلمان خان نکل چکے ہیں یہاں سے مومبئی سے اور جو ہیارنگ ہے اس کے لیے وہ وہاں پہ حاضر ہوں گے اور ابھی دیکھنے والی بات ہے کہ اس کورٹ ہیارنگ کے مطلب جو فیصلے ہیں وہ سلمان کے لیے کتنے پوزیٹیو یا نیگیٹیو ہو پاتی ہے کیونکہ فلم کے ماملے میں دیکھا چاہے تو جیہو جو ہے وہ کافی سلو اوپننگ ہوئی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ سلمان کی پروفیشنل لائف کے علاوہ جو پرسنل لائف ہے وہ کیسے بن پاتے ہیں اور سلمان کتنے دنوں تک ابھی ایسے پروبلم سے جوچتے رہیں گے سوزن اگر سلمان کے اس کیس کی بات کی جائے تو کیا آج سنوائی آسکتی ہے کیا ماملہ آج ختم ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ لٹکا رہے گا اسی طریقے سے پندرہ سال ہوئے ہیں تو سولہ اور سترہ سال تک ہم دیکھتے رہیں گے یہ ماملہ جو ہے چلتا ہی رہے گا جی ہاں مطلب مجھے نہیں لگتا ہے کہ سلمان کے آج کی سنوائی سے کوئی خاص فیصلہ نکل پائے گا اور ان کو اتنی جلدی چھٹکارہ ملے گا کوٹ کیسے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے ماملہ جاری رہے گا کافی سالوں تک اور سلمان جو ہے وہ نئے نہیں ہیں پروبلمز کے لیے پرسنل ہو یا پروفیشنل لائف ہو کافی سارے پروبلمز سے وہ مطلب گزر کے آ چکے ہیں تو جو بھی سنوائی ہوگی وہ اسے مطلب ہینڈل کر لیں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل طریقے سے کچھ وہ کہہ پائیں گے شکریہ شکریہ سوزن اس پوری جانکاری کے لیے